زندہ شہید ایپیسوڈ ٹو واپس آنے کے بعد پوری کوشش کر دی کہ کوئی نماز نہ چھوڑوں کئی دفعہ بھول جاتی سبح کی نماز تو اکثر قضا ہو جاتی چادر لینے کی بات تو گھر میں بھول کر بھی نہیں کر سکتی تھی سمانہ کی چادر بھی اسے واپس کر چکی تھی اس دن بہت دل چاہ رہا تھا تھوڑی سہیمت کی اور آگا سید کے دفتر کی طرف چل پڑی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی آجائیے سلام آگا سید جو ہی میں نے کہا آگا سید اس کی انکھوں میں چمک سی آگئی اور دوبارہ اس نے سر جکا لیا جی ہانم کوئی کام تھا پھر اٹھا اور دروازے کی سمت گیا اور دروازہ پورا کھول دیا پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ اسے میں بہت بری لگتی ہوں جو ہی مجھ پر نظر پڑتی یا سر جکا لیتا یا کمرے سے باہر چلا جاتا حاصل کام تو نہیں بسیج میں میمبر ہونا چاہتی ہوں کیا کرنا ہوگا آپ زہرہ ہانو کے پاس جلی جائیں وہ آپ کو بتا دیں گی کچھ دیر اور کمرے میں رہنا چاہتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہاں میری جگہ نہیں ہے اس لیے کمرے سے باہر نکلی تو مینہ نظر آئی سلام کیسی ہو یہاں کیا کر رہی ہو بسیج کے دفتر سے نکل کر آ رہی ہو اس نے حیرت سے پوچھا مجھے تنگ نہ کرو مینہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری کیوں کیا ہوا ہے کچھ نہیں شاید میں بات میں بتاؤں اور تمہاری مدد بھی لے سکوں اچھا اور سناؤ اور وہ احسان کی بہن میر پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم سے بات کروں او یار چھوڑو نہ انہیں یہ پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں جواب تو دے دیا ہے انہیں ہاں ہاں جواب تو دے دیا ہے لیکن تم ایک بار اس لڑکے سے بات تو کر لو کیوں بات نہیں کرنی کیوں بات نہیں کر رہی کیونکہ مجھے وہ لڑکہ نہیں چاہیے یعنی یہی سوچ لو کہ مجھے کوئی اور پسند ہے واہ واہ مبارک ہو پہلے کیوں نہیں بتایا ہر اب بتاؤ وہ کچھ قسمت لڑکہ کون ہے میں نے کہا کہ ایسا سوچو یہ نہیں کہا کہ ضرور کوئی لڑکہ مجھے پسند ہے ابھی تک وہ میرا دماغ چاٹ رہی تھی کہ آگا سید کمرے سے نکلا اور جلدی سے سامنے سے گزر گیا کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی مجھے شاید اس کے علاوہ دوسرے لڑکے نظر آنا ہی بند ہو گئے تھے ریحانہ ریحانہ کیا ہوا نہیں کچھ نہیں اس لڑکے کو دیکھ کر کہیں اس سے تو عشق نہیں کر لیا اس داڑی والے سے ہاں نہیں ریحانہ پاگل نہ بنو ان جیسے لوگوں کو عشق اور محبت جیسے چیزوں کی سمیں نہیں ہوتی صرف شادی اور بیوی اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ کہیں گناہ نہ کر بیٹھیں پتہ نہیں مشہد میں تمہیں ان لوگوں نے کیا کھلایا ہے جو ایسی ہو گئی ہو کیا کہہ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں اور اب کسی اور کو بھی جا کر مت کہہ دینا ہدا تمہیں اکل دے تمہیں زیادہ ضرورت ہے ریحانہ شادی مزاق نہیں ہے مینا جاؤ یار تمہارا تو دماغ حراب ہو گیا ہے اپنی قسمت کو ہوت ہی حراب کر رہی ہو مینا یار مینا چلی گئی اور میرے ذہر میں دیر ساری سوچیں چھوڑ گئی کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہاں سے شروع کروں میں بسیج کے دفتر کی طرف گئی ہواتین کے حصے میں دفتر کے باہر میں نے دیکھا کہ زارہ کچھ فائلز آگر سید کو دے رہی تھی پتہ نہیں زارہ کو دیکھتے ہی مجھے گصہ چاہ جاتا تھا دل کرتا تھا اس کا گلہ دبا دوں دفتر کے اندر گئی سمانہ وہاں بیٹھی تھی سلام سلام ریحانہ یہ تم ہو کہاں غائب تھی آج یہاں کیسے آگئی تمہیں ہماری یاد کیسے آگئی اس نے دیکھتے ہی سوالوں کی بچھار کر دی نہیں ایسے ہی امتحانات اور مصروفیت میں بسیج کی میمبر بننا چاہتی ہوں کس کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہلوس نیت کی زیادہ اوور نہ ہو چلو بتاؤ کتنی گسیلی ہو تم پہلی چیز ہی نہیں تمہارے پاس کیا ہلوس نیت اب میں تمہیں ماروں گی سمانہ اچھا اچھا پاسپورٹ اور آئیڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اور طالب علم کارڈ نمبر باقی میں کرلوں گی ہیر میں بسیج کی میمبر بن گئی اور ان کے کافی پروگرام میں شرکت کرنے لگی گھر والوں کو نہ بتایا تھا کیونکہ وہ ان چیزوں کے بہت محالفت کہتے تھے اس دن سمانہ نے مجھے بلایا ریحانہ ہمارے دفتر میں وہ جو اجتماعی روابت کی ہیڈ تھی وہ یونیورسٹی سے جار ہی ہیں تم اس کی جگہ آنا پسند کرو گی جب اس نے یہ پوچھا میرے دل میں امید کی کرن جا گی کہ شاید اس طرح آگا سرید کے قریب ہو سکوں اور اسے دیکھ سکوں زیادہ سہت کام ہے میں نے پوچھا ہاں ہے تو سہت لیکن میں بھی مدد کر رہا ہوں گی لیکن کیا یہاں بسیج کے دفتر میں کام کرنے والی ہواتین کو چادر کے ساتھ آنا پڑتا ہے سمانہ بولی تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے بھی چادر لینا پسند ہے لیکن میرے گھر والے کسی صورت نہیں مانیں گے اس میں کیا بات ہے گھر والوں کو کہو کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا اسٹائل خود انتہاب کرنے کا حق حاصل ہے تھوڑا سمجھاؤ گے تو مان جائیں گے تم تو نہ زیادہ ہی خوش رہتی ہو میں کہہ رہی ہوں کسی صورت نہیں مانیں گے پھر اب تم بیٹی ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو ہر اس دن واپسی پر بزار سے چادر ہے ریدلی اور اچھا موقع ڈونڈ رہی تھی کہ کیسے بات کروں امی امی بولی جی امی کے جان کیا مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا پورا احتیار ہے بلکل بیٹا کیوں نہیں لیکن ہم بھی تمہاری ہر ہائی چاہتے ہیں ہم سے مشورہ کر سکتی ہو ابو بولے کیا ہوا بیٹی کچھ نہیں بس ایسے ہی امی بولی ضرور کوئی اہم بات ہے بیٹا بولو کیا بات ہے کیا ہوا نہیں صرف میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کس تنہا کا لباس پہنوں میں خود متحب کرنا چاہتی ہوں میری جان یہ یہاں ایران ہے یہاں تو مجبور ہو کر تمہیں ہجاب لینا پڑے گا تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے میں تمہیں باہر بیج دوں گا جس طرح مرضی رہنا میری بیٹی یہی چاہتی ہو نا نہیں ابو پتہ نہیں کیسے کہوں سچی ہے کہ میں چادر لینا چاہتی ہوں ابو بولے کیا میں نے صحیح سنا ہے چادر امی بولی بیٹا یہ کن چیزوں میں پڑ گئی ہو ابو تمہاری پڑھائی زیادہ اہم ہے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرو چھوڑو ان باتوں کو ابو بولے معلوم نہیں ان یونیورسٹیوں میں ان کا دماغ میں کیا بوسہ بڑھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نہیں ابو یہ میرا اپنا فیصلہ ہے ابو بولے تم چاہتی ہو کہ یہاں تم میرے سٹیٹس کو حراب کرو اتنی محنت سے اپنی ساکھ بنائی ہے کل کو سب کہیں گے آگر تہرانی کی ایک ہی ایک بیٹی ہے اور اس نے بھی چادر لینا شروع کر دی امی بولی سوچنا بھی مت تمہاری حالہ کی بیٹیاں کیا سوچیں گی تو کیا میں ان کی طرح زندگی گزارنے پڑے گی مجھے امی بولی میں نے کہا نا سوچنا مت میں بھی چھپ کر گئی یہی ہونا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ تو ان چیزوں کے کائل ہی نہیں تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں ایک طرف تو تو میں اپنی ہی امی ابو کے سامنے کھڑی نہ ہو سکتی تھی اتنی جرت نہ تھی میرے میں اور دوسری طرف یہ کہ ایک اچھا موقع تھا آگا سعید کے نزدیک ہونے کا اسے کھونا نہ چاہتی تھی کیا کروں آہرکار مجھے ایک ترکیب سجی خود آگا سعید کو کہتی ہوں کہ شاید وہ مجھے اجازت لے کے دے سکیں کہ میں بغیر چادر کے وسیج کے دفتر جا سکوں جو بھی ہے وسیج کا ہیڈ ہے شاید کچھ کر سکے اگلے دن یونیورسٹی جاتے ہی سیدھا آگا سعید کے دفتر گئی سلام میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور اندر دہال ہوئی سلام حانو اس نے مجھے دیکھا اور ہمیشہ کتنا سر جھکا لیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں مردو کا آفیس ہے اگر آپ کو کوئی کام ہو تو زہرہ حانو سے کہیں نہیں مجھے آپ سے کام ہے مجھ سے لا الہ الا اللہ مجھ سے کیا کام ہے جی وہ مجھے کہا گیا ہے کہ بسیط میں اتماعی روابت کے کاموں کی ذمہ داری میں لے لوں جی تو کیا مسئلہ ہے کوئی جی وہ میرے گھر والے اجازت نہیں دے رہے کہ میں چادر پہنوں کیا ممکن ہے کہ آپ اجازت لے دیں کہ میں چادر کے بغیر بسیط کے دفتر میں ایک کام کر سکوں حقیقت یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں یہ اجازت دینا وغیرہ وہ ایک منت کے لیے ہموش ہوا پھر بولا لیکن ایک سوال کیا آپ صرف بسیط کے دفتر آنے کے لیے چادر لینا چاہتی ہیں جی بلکل ہانم چادر کی حرمت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ چادر یونی فارم نہیں ہے چادر تو ہماری والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا لباس ہے آپ کو پتا ہے اس چادر کو بچانے کے لیے ہم نے کتنا خون دیا ہے ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں چادر لینے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے اجازت کی نہیں وہ کچھ دیر کے لیے ہموش ہو گیا اور میرا دل عجیب سا ٹوٹ گیا ہیر ویسے آپ مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہی ہیں آپ کا اپنا دل بھی نہیں ہوگا ویسے میں یہ کام کر سکتا ہوں ہم یہ کام بسیچ میں کسی اور کے سپورٹ نہیں کریں گے آپ ہجاب اور چادر کے موضوع پر اپنی اطلاعات میں اضافہ کریں اگر آپ کو پسند آئے تو یہ کام کرے اگر نہیں تو صرف لوگوں کی باتوں کے لیے چادر لینے یا نہ لینے کی ضرورت نہیں آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے میری فیملی والے تو کبھی بھی راضی نہ ہوں گے سب کہتے ہیں کہ کمیز اور اسکوف کافی ہے یہ چادر تو خود کی لوگوں نے اجاد کر لی ہے آپ کسی کو جانتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سے سوال پوچھ سکوں آپ خدا سے سوال پوچھئے قرآن کا مطالعہ کریں لیکن مجھے عربی نہیں آتی فارسی تو آتی ہے نا آپ اس کا ترجمہ پڑھیں وضو کریں نیت کریں اور قرآن سے مدد لیں خدا ضرور آپ کو کوئی رستہ دکھائے گا شکریہ میں وہاں سے آگئی دماغ چکرا رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے گر میں تو قرآن ایک دعا کی کتاب کی شکل میں ہے میری سوالوں کا کیسے جواب دے گی گر گئی اور اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی سچ تو یہ تھا کہ آج اس کی یہ باتیں سن کر مجھے وہ اور زیادہ اچھا لگنے لگا تھا سونے سے پہلے حال میں گئی اور قرآن دوننے لگی آہر کتابوں کی علماری میں سے مل گیا اپنی کمرے میں لے آئی قرآن ہاتھ میں پکڑا اور خدا سے محاطم ہوئی خدایا مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے ان چیزوں کے عداب اور رسومات بھی نہیں آتے لیکن تم خود بھی جانتے ہو میں نے آج تک کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے یہ صحیح ہے کہ میں چادر نہیں لیتی لیکن میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں مذہبی زیادہ نہیں ہوں لیکن پھر بھی تم سے محبت کر رہی ہوں خدایا میری مدد کرو التماس کرتی ہوں بسم اللہ پر ہی اور قرآن کھولا صورت نساء کی آیت آئی لیکن سر کے اوپر سے گزر گئی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہدایہ پلیز تھوڑا سا تو واضح بیان کریں دوبارہ قرآن کھولا ترجمہ اور پیغمبر علیہ السلام آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک ان کے کاروبار سے خوب بہابر ہے سورت نور آیت نمبر تیس میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی اور میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا قرآن کو الٹا پلت کر دیکھا یہ کتاب بولتی ہے مجھے اور جواب چاہیے یہ میرے لئے کافی نہیں تو کیا چادر نہیں لوں دوبارہ قرآن کھولا پورا صفحہ پڑھنے کے بعد اس آیت پر پہنچے ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر جل باپ کے طور پر لٹکا رکھیں کہ یہ طریقہ ان کے شناحت یا شرافت سے قریب تر ہے اور اس طرح ان کو عذیت نہ دی جائے گی اور ہدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اب یہ جل باپ کیا ہے فوراں فون اٹھایا اور گوگل پر سرچ کیا دیکھا کہ جل باپ عربی میں اس چادر کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنے لباس کو ڈھاپنے کے لئے سر سے پاؤں تک پہنتی ہیں اب خدا اس سے زیادہ واضح طور پر مجھے کیا کہتا آنکھوں میں آنسوبر آئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہر صورت میں چادر پہننی تھی اب امی ابو کو کیسے راضی کرتی میں ان کو راضی کرنے کے لئے ہر شرط قبول کرنے کو تیار تھی کتنا روئی اتنی بوکر تال کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا یہ بحث کافی ہفتے ہمارے گھر میں چلتی رہی آہرکار میں نے چادر لفافے میں رکھی اور گھر سے باہر نکلی اور پھر سر پہ لے لی کچھ دن ایسے ہی کرتی رہی جب امی ابو نے میری زد دیکھی تو چھپ ہو گئے اور کہنے لگے ابھی کچھ دن لے لے گی اور پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ابھی جو اس پر دماغی اثرات ہوئے ہیں کچھ دنوں بعد خود ہی یہ بوت اتر جائے گا لیکن انہیں کیا کہتی چادر ہماری والدہ کا لباس تھا اسے اوڑنے کے لیے عشق کی ضرورت تھی مجھے امید تھی کہ مجھے وہ عشق بھی حاصل ہو جائے گا ہیر یہ کہ آج پہلا دن تھا جب چادر کے ساتھ یونیورسٹی گئی سب لوگ جو مجھے جانتے تھے حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اسی لیے ہشی ہشی بسیج کے دفتر کی طرف گئی سمانہ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور بولی اوہ بھئی کیا اچھی لگ رہی ہو شکریہ امی ابو کو کیسے راضی کیا اب تھوڑے بہت طریقہ تو مجھے بھی آتا ہے اپنے امی ابو کو راضی کرنے کا ہیر یہ بتاؤ اب کام کیا کرنا ہے یہاں ہاں ہاں آؤ تفصیل سے بتاتی ہوں اتنے میں زارہ دفتر میں آئی اور مجھے دیکھ کر ہشی سے بولی سلام رہا نزا آج تو آپ آپ تو حانوم لگ رہی ہیں چادر آپ پر بہت اچھی لگ رہی ہے شکریہ زارہ مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ اس کی قدر جانو گی اور اکاش کے سب لوگ اس کی اہمیت کو سنجھے اور اس کی حرمت کا حیار رکھیں مجھے بھی امید ہے زارہ زارہ نے سمانہ کو کچھ فائل دی سمانہ آگا سید آج مرکزی دفتر جا رہے ہیں جانے سے پہلے یہ فائل لینے آئیں گے میرا ابھی اگزیم ہے جب آئیں تو انہیں یہ فائل دے دینا ضرور زارہ اب جاؤ پرسکون ہو کر امتحان دو زارہ چلی گئی سمانہ بولی تو جناب ہیڈ ہانوم روابطِ اجتماعی یہ فائل آپ کے کام کسے ہیں آپ کو ہی اب یہ سید کو دینی ہوگی جل عجیب سے اندر سے درکا اور آنکھوں کی چمک چھپانے کے لیے میں نے سر جھکا لیا آگا سید آئے اور دروازہ کھٹ کھٹا کر آواز لگائی زارہ ہانوم میں نے جلدے سے فائل اٹھائیں اور باہر نکلی سلام اسی طرح اس نے سر جھکایا ہوا تھا جو ہی میرا سلام سنا اور اسے احساس ہوا کہ زارہ نہیں ہے دو قدم پیچھے ہو گیا اور کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَام اور اسی طرح سر جھکایا پوچھا زارہ ہانوم نہیں ہے نہیں زارہ کا امتحان تھا فائل مجھے دے دیں کہ آپ کو دے دوں اس نے سر اٹھایا اور کن آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا ویسے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود فیصلہ کیا اور چادر کا انتحاب کیا انشاءاللہ کہ آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں چادر کے ساتھ بہت موتیف لگ رہی ہیں اور ویسے بھی چادر کچھ نہیں باقی جملہ کھا گیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں نے کہا انشاءاللہ لیکن مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا یہ آپ کی گفتگو تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا جی یہ تو میرا فرض تھا اس نے فائلز لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا وہی انگوٹھی جو زہرہ نے اسے دی تھی ابھی بھی اس کی انگلیوں میں تھی میں نے فائلز اسے دے دی اور فائل لے کر وہ چلا گیا لیکن میں اس کی سوچوں میں گم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اسی انگوٹھی دیکھ کر مجھے ہمیشہ میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا اور ابھی بھی عجیب سی حالت ہو رہی تھی کہ سمانہ کی آواز آئی کیا ہوا رہانہ ٹھیک ہو اس کی آواز سے جیسے میں خود میں واپس آگئی نہیں کچھ نہیں آگا سیئب نے کچھ کہا نہیں نہیں اس نے کیا کہنا تھا تو کیا ہوا کچھ سہی سمانہ تنگ نہ کرو یار کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی پھر کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو کلاس روم کی طرف چلی آئی جو ہی کلاس میں قدم رکھا بچے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں لیکن میں نے توجہ نہ دی سب کے موں کھلے تھے لیکن اس دن سے واقعی کلاس کے لڑکوں نے میرا احترام کرنا شروع کر دیا تھا ہر طرف کا مزاق نہیں کرتے تھے مجھ سے ہر طرح کی بات نہیں کرتے تھے پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے تھے شاید لیکن مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا کچھ کچھ باتیں سنائی دے رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا ضرور کوئی گومنٹ کے نکری لینی ہوگی کوئی کہہ رہا تھا ضرور اس کے ابو نے اس پر سہتی کی ہوگی کہ چادر پہنو اور اسی طرح جتنے موں اتنی باتیں لیکن میں بلکل محسوس نہیں کروا رہی تھی کہ کچھ مختلف ہو رہا ہے کچھ عرصے ایسے ہی گزر گیا میں بقائدگی سے نماز پہنے لگی اور چادر لینے کی برپور کوشش میں مشروف تھی اس دوران تقریباً میری سب دوستیں ہی مجھ سے دور ہو چکی تھی صرف مینہ رہ گئی تھی لیکن وہ بھی تنس کرنے سے باز نہ آتی تھی یونیورسٹی میں اس کی باتیں اور گھر میں امی ابو کے تنس کے نشتر اس دوران احسان نے بھی کافی دفعہ مجھ سے ڈریک بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہر بار بہت ہی برا جواب دیتی تھی اور ایسا سلوک کرتی تھی کہ زیادہ وہ میرے آگے پیچھے نظر نہ آئے مجھے وہ ایسے ہی زیادہ اچھا نہ لگتا تھا ہر وقت اپنی طریفے کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا طبیعت حراب ہو جاتی تھی اس کی باتیں سن کر ویسے بھی ذہن میں تو صرف آگا سعید ہی اٹک چکا تھا شاید اب زندگی کا یہ مور دیکھ کر میں احسان کو سمجھنے سے بلکل کاسر تھی اس دن صبح صبح امی نے اٹھایا میری جان اٹھو اب تو تمہارے شادے کا وقت بھی آ گیا نین سے بڑی آنکھوں سے امی کیا ہوا کیا کہہ رہی ہے اٹھو تمہارا رشتہ آیا ہے رسمی طور پر گھر آنا چاہتے ہیں رشتہ آج رات نہیں تمہیں کتنے جلدی ہے لڑکی جمعے کو چھوٹی کے دن آئیں گے میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں اگر یہ بات ہوتی تو کسی لڑکی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا شادی کا نہیں میں نے نہیں کرنی شادی پلیز امی منع کر دیں نہیں امی کی جان تمہارے اببو کے دوست ہے ان کا بیٹا ہے آپ نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی امی رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں لڑکی جن تو نہیں آ رہا پسند نہ آیا تو منع کر دینا اتنی بھی کیا بات ہے اور جمعے کا دن آ گیا وہ لوگ آ گئے میں کمرے میں ان کی آوازیں سن رہی تھی اببو سے سلام علیکم کہنے کے بعد حال چال پوچھ رہے تھے امی نے کچھ دیر بعد آواز لگائی میں نے اچھے سے چادر لی چائے کی ٹری اٹھائی اور حال میں آ گئی لڑکی کی ماں نے میرے خوب طریف کی اور کتنا لمبا قد ہے ما شاء اللہ میرے بیٹے کی پسند اتنی اچھی ہوگی مجھے علم نہ تھا ان کی باتوں پر مجھے خام ہو ہی گسہ چڑھ رہا تھا رشتے کے لیے لڑکا بھی ساتھ آیا تھا میں نے تو اسے ایک منٹ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی چاہے اس کے آگے کی آواز آئی شکریہ ریحانہانو معلوم نہیں لیکن کیوں آگا سہید کی آواز میرے کانوں میں آئی ایک منٹ کے لیے پورا بدن بھی سو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے اس ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی سوچے ذہن میں گزر گئی پتہ نہیں لیکن سر بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا نممکن تھا نممکن تھا کہ آگا سہید میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا زہرہ کی انگوٹھی بھی نہ تھی سر اٹھا کر اس پر نگاہ ڈالی احسان تھا اب تو اور ہی گسہ چڑ گیا یہ کیوں جا نہیں چھوڑ رہا میری میں نے بھی اسے گسیلی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹھ گئی پھر اببو نے کہا بیٹا احسان کے ساتھ جا کر آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیں بہت ہی بیزاری سے اٹھی اور احسان کو رستہ دکھایا دوسرے کمرے میں آ کر دونوں کرشی پر بیٹھ گئے ہموشی چھا گئی ریحانہ حانوم آپ کوئی بات کرنا پسند کریں گی نہیں آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہلیں اگر میری بات کی اہمیت ہوتی تو آپ یہاں نہ آتے سچ میں اہمیت تھی لیکن آپ میرے لیے زیادہ اہم تھی ویسے تو ہمیشہ ہمواتین سوال کرتی ہیں اور لڑکے جواب دیتے ہیں تو آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں آپ کو تو لگتا ہے کافی تو جربہ ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن میرے ذہن میں ابھی کوئی سوال نہیں ہے کچھ دیر اور ہموشی چھائی رہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ چادر میں اور بھی اچھی لگتی ہیں ہیر میں آپ کے لباس کے بارے میں اپنا نکتہ نظر نہیں دوں گا آپ پہلے بھی حوبصورت تھی اور میرے مطابق انسان کا لباس جو بھی اس نے پہنا ہو چاہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اس کا ذاتی مسئلہ ہے ہر شخص کا اپنا لباس خود اس کا اپنا انتحاب کرتا ہے اس کی اس طرح کی سیکولر باتوں سے اور غصہ آنا شروع ہو گیا تھا اور پھر یک دم میں نے سوچنے لگی کہ اگر ابھی یہاں آگا سید ہوتا تو کیا کہتا آدھا گھنٹہ گزر گیا اور احسان نے کائنات کی تحلیق سے لے کر بزار کے ڈالر کے ریر تک ہر بات پر گفتگو کر ڈالی آہر میں میں نے کہا کہ اگر آپ کی باتیں ہتم ہو گئی ہوں تو حال میں چلتے ہیں وہ بولا اب ہمارا سارا احتیار آپ کے ہاتھ میں ہے دل تو کیا کوئی چیز اٹھاؤں اور اس کے سر پر دے مارو وہاں جاتے ہی احسان کی والدہ محترمہ نے جلدی سے کہا ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اببو نے پوچھا جی بیٹا کیا حیال ہے میں نے بھی کڑک کر کہا کوئی حیال نہیں لیکن امی جلدی سے بولی لڑکیوں کے نہرے ہوتے ہیں اتنی جلدی تو جواب نہیں دے گی نا کچھ سوچنے کا موقع دے احسان کی والدہ نے بھی کہا جی بلکل ایسا ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کے فون کی منتظر رہوں گی وہ لوگ چلے گئے اور میں نے گسے سے کہا مہربانی کر کے اگر اگلی دفعہ کوئی بھی اس طرح کا کام میرے سے پوچھے بغیٹ نہ کریں امی نے کہا ایسا بھی کیا ہو گیا ہے ہیر تمہیں کیسا لگا لڑکا میں نے تو اس دن کہہ ہی دیا تھا کہ مجھے نہیں پسند مجھے یہ لڑکا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا اببو نے سنتے ہی شروع ہو گئے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ کتنے امیر ہیں تمہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کون سی گاڑی ہے اس کے اببو کا کاروبار ہے ان کا گھر ہے میرے پیارے اببو مجھے شادی کرنی ہے کوئی کاروبار نہیں کرنا شاب باش ہے تم پر پتا نہیں یہاں نوجوانوں کو کیا سکھا رہی ہیں ان کے اقلے گھاس چلنے چلی گئی ہیں شب باہر مجھے نیند آ رہی ہے اس رات صبح تک نہ سوچ سکی صبح تک ہزاروں طرح کی سوچیں ذہن میں تھی کبھی اپنے آپ کو سفید دلہن کے لباس میں آگا سعید کے ساتھ سوچتی اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو کبھی اپنے آپ کو احسان کے ساتھ یہ سوچ ہی پاگل کرنے والی تھی ہدا سے مدد کی دوراز کر رہی تھی ہدایا میں نے تمہاری سمت قدم بڑھایا ہے اب تم ہی میری مدد کرو اگلے دن بسیج کے دفتر میں میٹنگ تھی آگا سعید کے دفتر میں مجھے تو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا اپنی ہی سوچوں میں مشغول تھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارہ نے کہا ریحانہ کچھ ہوا ہے کیا پریشان لگ رہی ہو نہیں نہیں کچھ نہیں سمانہ کو احسان کے رشتے کا پتا تھا جلدی سے بولی ہاں ہاں کر رات کو ہانم کے لیے رشتہ آیا تھا نا اس لئے کنفیوز ہیں زارہ بولی اوہ کتنی اچھی بات ہے مبارک ہو جو ہی سمانہ نے یہ کہا کہ آگا سید نے حیرت سے سر اٹھایا لیکن جلدی سے پھر فون کے ساتھ مشغول ہو گیا کئی بار موبائل کو ادھر ادھر کیا پھر بولا لا الہی لالہ سگنل نہیں آ رہے اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا مجھے اس کی ان حرکتوں کی سمجھ نہ آتی تھی پھر میں اور سمانہ دفتر سے باہر آئے آگا سید موبائل پر بات کر رہا تھا جو ہی میں نے دیکھا دفتر کے اندر چلا گیا ایک ہی سوچ تھی کہ کس طرح آگا سید کو سمجھاؤں کہ اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں لیکن میں ایک لڑکی تھی میرا گرور بلکل اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا کہ میں اسے بولوں کاش میں لڑکا ہوتی کاش میں اس دن بسیج کے دفتر نہ جاتی کاش مشہد نہ جاتی کاش اس دن میری بس نہ چھوڑتی کاش کاش لیکن اب یہ سوچنے سمجھنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی آہرکار یہ ٹرم بھی ہتم ہو گئی آج آہری دن تھا زیرا میری پاس آئی اور کہا کہ آج امتحان کے بعد آگا سید کے دفتر جانا اسے تم سے کام ہے مجھ سے کام ہے ہاں کہا ہے کہ تمہیں بولوں امتحان کے بعد ان کے دفتر جاؤ تمہیں یقین ہے مجھے تو حیرت کے مارے یقین نہ آ رہا تھا ہاں بھئی کہہ رہی ہوں نا امتحان کے بعد دفتر کی طرف جا رہی تھی کہ احسان آ گیا ریحانہ حانوم آپ پھر سے مجھے ابھی تک اپنی بات کا جواب نہ ملا اگر اس دن آپ کے آمی ابو کے سامنے میں نے کچھ نہیں کہا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے بے احترامی نہ ہو ورنہ میرا جواب تو صاف ظاہر ہے مہربانی فرما کر اپنے گھر والوں کو بھی صاف صاف بول دے میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں ایسے موقع پر انسان کو اپنے دل کی سنی چاہیے نہ کہ دماغ کی یہ آپ کا آہری فیصلہ ہے جی نہیں پہلا بھی اور آہری بھی یہی فیصلہ ہے میں آگا سعید کے دفتر کی طرف جانے لگی دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹ کٹایا اور اندر دہل ہو گئی اکیلا بیٹھا تھا کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جو ہی مجھے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا کہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤں اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے میں مشغول ہو گیا گور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹائپ نہیں کر رہا ہے ہاں ہاں ہی لگا ہوا ہے میں بولی ماف کیجئے گا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دفتر آؤں آپ کو کام ہے جی جی ویسے ہی سر کمپیوٹر کی طرف کی ہے اس نے جواب دیا اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو میں کسی اور وقت آ جاؤں گی نہیں نہیں آپ تشریف رکھئے ابھی بتاتا ہوں کیسے کہوں لا الہ الا اللہ میں کہنا چاہتا تھا کہ جی میں نے سر جکایا اور کہا کہ تاکہ اس کی بات کو سن سکم یہ کہ کیسے کہوں لا الہ الا اللہ میرے لئے بہت سہت ہے یہ کہنا اگر ابھی نہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی نہیں یہ بات کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے شاید یہ بات کرنا ٹھیک بھی نہ ہو لیکن ایک احساس ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے امتحانات ہتم ہو جائیں اور پھر میں آپ سے بات کروں کہ خدا نہ ہستا کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو اجازت دیں گی کہ آپ کو واضح طور پر اپنی بات کو بیان کروں جی ضرور سچ یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ آپ کے پسندیدگی یک طرفہ نہیں ہے میرے دل میں جیسے توفان ہی آ گیا تھا لیکن میں نے بلکل بھی ظاہر نہیں کیا سر جکایا ویسے ہی پرشکون انداز میں بیٹھی رہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ برے موقعوں پر میں نے آپ کو دیکھا اور برے موقع پر آپ سے آشنائی ہوئی میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور سر جکائے رکھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میری زندگی میں ایک اور عشق وجود رکھتا ہے اور میں اس عشق سے بہت وفادار ہوں کبھی بھی اس سے حیانت نہیں کروں گا آپ میری دوسری محبت ہے ایسی موقع پر جب میں اپنے عشق کو حاصل کرنے والا تھا کہ آپ میری زندگی میں چلی آئیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا وجود مجھے میرے پہلے عشق سے گافل نہ کر دے اور آپ سے یہی حاش کرتا ہوں کہ اب جب تمام حالات درست ہو چکے ہیں تو آپ اس میں حائل نہ ہو میں نے ان لمحات کا پوری زندگی سے انتظار کیا ہے اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی یقیناً زہرہ کی بات کر رہا تھا آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے گلہ کھن کھنا کر میں نے گلہ صاف کیا پلیز اور کچھ مت کہیے گا کچھ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں میں اٹھی اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گئے جب تھوڑی دور ہوئی تو انچا انچا رونے لگے ہدھ پر کابو ختم ہو گیا تھا بری طرح کام پر ہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سر پھٹ جائے گا راستے میں زارہ نے مجھے دیکھا اور کہا ریحانہ کیا ہوا میں کچھ نہ بولی بس وہاں سے ان لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی اور ان سب کو دل میں گالیاں دے رہی تھی اتنا بہی سیکس میں نے نہیں دیکھا میرے مو پر کہہ رہا تھا تم میرا دوسرا عشق ہو گر آئی رو رو کر برا خال ہو گیا تھا میں کتنی احمق تھی ان کے ظاہر کا اتبار کیا ان کی باتوں پر یقین کیا وہ لڑکا جس کی شکل بھی کام کی نہ تھی اور میرے مو پر کہہ رہا تھا کہ میرے عشق کا پتہ ہے میرے جذبات کا پتہ ہے لیکن کسی اور سے پیار کرتا ہے اور یہ کہ میں اس کے عشق میں خائل نہ ہوں مجھے لگتا تھا کہ مذہبی ہے خدا کو مانتا ہے لیکن اتنی بے ہی سی مینا صحیح کہہ رہی تھی یہ لوگ تو صرف شادی کرتے ہیں کہ کہیں گناہ میں نہ بیٹھ جائیں اور انہیں دوسروں کے جذبات کی کیا فکر لیکن کیوں لگتا تھا یہ سب سے مختلف ہے میں مشہد کی سب یادیں دھرا رہی تھی اتنی بدت مسیج میں کام کیا سمجھ نہ سکی رو رہی تھی اپنی بے فکوفی پر اپنی سادگی پر میں کتنی احمق ہوں اس کو پتہ تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں اور میرے جذبات کے ساتھ کھیڑ رہا تھا میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا چادر کو دیکھتی تھی تو اس کی یاد آتی تھی وہ کہتا تھا کہ چادر کے ساتھ زیادہ باوکار لگتی ہو میرا دل کرتا تھا کہ چادر لینا چھوڑ دوں لیکن چادر تو اس کے لیے نہ پہنی تھی میں نے تو خدا کے لیے پہنی تھی ہاہش تھی کہ خدا مجھ سے دوسروں کی نسبت زیادہ محبت کرے نہ کہ اس کی محبت پانے کے لیے اگر اس کے زد میں چادر اتار بھی دوں تو خدا کو کیا جواب دوں گی لیکن خدایا یہ انصاف تھا کیا کہ ایک شخص کا عاشق مجھے بنایا کہ اپنے قریب کر سکو اور جب میں تمہارے قریب آ گئی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا ہدایہ تم تو ایسی محبت نہیں کرتے ہو میں تو ایک کونی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی مجھے بسیت سے کیا لینا دینا کیوں تم نے مجھے اس سے ملایا کیوں میں نے زیارت کا اشتہار دیکھا کیوں میں بس میں پیچھے رہ گئی آہر کو میں کیوں اس کے ساتھ ہم سفر ہوئی ہدایہ یہ انصاف نہ تھا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تُو نے بہت مشکل تھا اسے بولنا بولانا پا رہی تھی جہاں بھی جاتے جو کام بھی کرتے اس کی یاد آتے اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا اس کی باتیں نماز میں سجدے اس کا رونا میں اسے بولا دینا چاہتے تھے ہر پر یہ ممکن نہ تھا